انڈیا ورسز اوشٹریلیا کے بیس تیسرا ٹیسٹ مقابلہ ہلکر کنکیڈ اسٹیڈیم اندور میں کھیلا گیا اس مقابلے میں بھارت کو نو ویکٹ سے قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا جہاں پہ اس مقابلے میں دوسری پاری میں نیتھن لائیر نے بہترین گینباجی کرتے ہوئے آٹھ بلے باجوں کو آؤٹ کیا جہاں پر دوسری پاری میں بھارت کے اسپینر کچھ خاص کر کے نہیں دیکھا پائے جہاں پر پجارہ کے علاوہ کوئی بھی بلے باج کچھ خاص نہیں کر پایا جہاں پر ویراد کوہلی شممن گل روحی سرما جیسے بڑے بڑے کھلاری اس ٹیسٹ مقابلے میں کچھ خاص نہیں کر پائے جہاں پر بھارت کی گینباجی کی بات کرے تو بھارت نے پہلی پاری میں بہترین گینباجی کیتی ہے وہیں دوسری پاری میں آر اشوین نے پہلے ہی گیند پر وکیٹ لے کر یہ بتا دیا تھا کہ وہ اس میش میں واپسی کروا دیں گے پر اس کے بعد ٹریویس ہیڈ اور ماننس لابوچھین نے بہترین پارٹنرشپ کرتے ہوئے یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیا اور اس مقابلے کو نیو وکیٹ سے جتا دیا جہاں پر ماننس لابوچھین 28 سرن بنا کر ناباد لوٹے وہیں ٹریویس ہیڈ 59 سرن بنا کر ناباد لوٹے اس سے پہلے بات کریں بھارتی بلے باجی کی تو بھارتی بلے باجی میں کوئی بھی بیسٹیمنٹ کچھ خاص کر کے نہیں دیکھایا تو کیا لگتا ہے آپ کو چوتھرے تیسٹے میں کوئی بھارتی ٹیم میں کوئی چینج ہوگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں